حمزہ بڑے ہی غصے سے دانش کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں دانش کہتا ہے کہ اب کیوں ملنا چاہتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں رانیہ کو چھوڑ دوں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا رانیہ کو میں کبھی بھی ڈیووس نہیں دوں گا یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم نے رانیہ سے شادی کیوں گی تمہیں دولت ہی چاہیے نا تو میں دینے کے لئے تیار ہوں یہ بات سن کر دانش کہتا ہے کہ نہیں میں تو صرف اور صرف تمہیں برباد کر دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارا کسی قسم کا رانیہ سے کوئی بھی تعلق ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے حمزہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو تمہیں تو میں نے اپنا اچھا دوست سمجھا مجھے لگتا تھا کہ شاید تم میری مدد کر رہے ہو لیکن تم نے میرے ساتھ دھوکھا کیا جو کوئی تم میرے ساتھ کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب رانیہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں تو چاہتا ہوں کہ رانیہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے دانش کہتا ہے کہ اب تم اسے بھول ہی چاہو تو وہی تمہارے لئے بہتر ہے تم اب تک زندہ ہو مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے تم جیسے انسان کو تو چلو پر پانی لے کر مر جانا چاہیے تھا یہ بات سن کر حمزہ بڑے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور دانش کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تم نے میری زندگی برباد کر دی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چونکو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے